طالبان کی ہم حمایت تو کر رہے ہیں طالبان کے لیے ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن کیا فورن منسٹر یہ پسند کریں گے کہ جو فنسنگ کا پروگرام پاکستان نے انڈرٹیک کیا وا تھا الانگ دا پاک افغان بورڈر اس پہ افغان فورسز نے پاکستانی فورسز کو روک دیا اگر وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آگے اتنا کس بات پہ بڑھ رہے ہیں یعنی امریکہ کی بخالفت کے باوجود یا مرضی کے باوجود پاکستان ان کے لیے کوششیں کر رہا تھا اور وہ پاکستان کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جی آپ باہر نہ لگائیں افغان طالبان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کو سرحد پہ باہر لگانے سے بھی روک دیا گیا اب یہ این اس دن کا واقعہ کہتے ہیں جی جن یہاں او ایسی کا اجلاس جاری تھا یعنی امریکہ کی بخالفت کے باوجود یا مرضی کے باوجود پاکستان ان کے لیے کوششیں کر رہا تھا اور وہ پاکستان کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جی آپ باہر نہ لگائیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو اس حوالے سے بھی طالبان سے بڑی کھل کے بات کر دی چاہیے اور افغان حکومت کے ساتھ اس اسیشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ جناب ہم تو دل و جان سے آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں جیسے رضا ربانی صاحب نے بھی بات کیا ہے اور وہ نے بڑا ویلیڈ پوائنٹ ٹرائم ہے سنوا دیتی ہو رضا ربانی صاحب کہتے ہیں جناب جب طالبان صحت کو تسلیم کر رہے تو پاکستان کیوں آنکے پڑھ رہے ہیں طالبان کی ہم حمایت تو کر رہے ہیں طالبان کے لیے ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن کیا فورن منسٹر یہ پسند کریں گے کہ اس ہاؤس میں آ کے منڈے کو یہ بتائیں کہ کل جو اخبارات میں خبر چھپی کہ جو فنسنگ کا پروگرام پاکستان نے انڈر ٹیک کیا ہوا تھا اس پہ افغان فورسز نے پاکستانی فورسز کو روک دیا اگر وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آگے اتنا کس بات پہ بڑھ رہے ہیں جی لالی صاحب ہم کس بات پہ بڑھ رہے ہیں دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فنسنگ کے بارے میں اس جگہ کو کیوں انہوں نے روکا اور جس طریقے سے روکا بے شک ٹھیک نہ ہو مگر کیوں روکا تھوڑا سا ایکسپرینیشن تو لیں ان سے اور تھوڑا ہمارے گورنمنٹ کو بھی کچھ کہنے دیں اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ انہوں نے پورا فنسنگ کو روک دیا ہے کوئی وجہ ہوگا لیٹس ویٹ مگر میں آپ کو دو چیزیں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں نمبر ون آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہمارے کسانوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے افغانستان سے پیاز آ رہے ہیں بغیر جوٹی چلیے بڑی اچھی بات ہے مگر وہ پیاز آ کے ہمارے جو لوگ پیاز اگا رہے ہیں اس پیاز سے بہتر ہے لہٰذا وہ بکھ رہا ہے اور ہمارا کسان کا جو پیاز ہے وہ نہیں بکھ رہا ہے ہمارا کسان کا جو پٹو مارٹر ہے وہ بھی نہیں بکھ رہا ہے اور فرٹیلائزر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سترہ سو کا بیگ اس لیے کہ کھلا افغانستان جا رہا ہے وہ پچی سو کا ابھی ہو گیا ہے ہمارے کسانوں کے لیے بلکل صحیح بلکل یہ مسائل تو ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ رہتے ہیں سمگلنگ کے بھی اور جو کچھ چیزیں ہیں ریگلرائز کرنے کی منج کرنے کی ان کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ افغانستان کا بھلا کرتے کرتے ہیں جہاں پہ پاکستان کا پوری دنیا میں یہ ایمیج جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تالبان کے حق کے لیے یا تالبان کے لیے لابنگ کر رہا ہے ایڈوکیسی کر رہا ہے وہاں پہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے جو پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز ہیں سیول سوسائٹی ہے اور ایک جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تالبان جب پاکستان کا بورڈر بھی ریکھی گناہیز نہیں کرتے تو ہم کیوں کر کے تالبان کے ساتھ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ہم کیوں ان کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے وہ ہمیں جتنا مرضی تنگ کر دے اور ہم جناب ان کو جو ہے وہ ان کے لیے پوری دنیا سے محبت اور گالیاں اور ساری سمیٹ کر کے کہیں سے محبت کہیں سے گالیاں ملتی ہیں زاری بات ہے کیونکہ سارے ممالک تو نہیں اس کو ایک جیسے دیکھتے اور ہم نے تو یہاں تک چلے گئے تالبان کے حوالے سے کہ بھئی دنیا ہمیں سمجھتی ہے کہ we are no more a neutral country there are other neutral countries اچھا یہ بڑا serious question ہے recognition of the border ماضی میں بھی 1996 میں بھی جب تالبان پاور میں آیا تھے تو تب بھی انہوں نے پاکستان کے border کو ریکھنائز نہیں کیا تھا اب کیا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی جو بڑی opposition جماعت ہے اس کے جو سینیٹر ہیں سینیٹر رضا ربانی جن کو known and famous parliamentarian انہوں نے foreign minister کو کہا ہے کہ آپ parliament میں آئیں اور ہمیں confidence ملیں اور اعتماد میں لیں کہ آپ بتائیں جو افغانستان کے نئے rulers ہیں وہ پاکستان کی security forces کو border fencing سے کیوں روک رہے ہیں اور دوسرا ہمیں بتائیں کہ کیا وہ پاکستان کے border کو ریکھنائز کرتے ہیں اب question یہ آ جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ایک sensitive topic ہے کہ ایک طرف ہمیں دیکھیں اور عمران خان کو دیکھیں جنہوں نے پوری دنیا سے پنگا لے لیا کس چیز میں کہ جی وہاں پہ girls education کے حوالے سے اب ظاہری بات ہے کہ جو girls education ہے وہ بڑی important چیز ہے مطلب how come any country in 21st century won't allow کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو girls تعلیم تعلیم نہیں دیں گے اور وہ دنیا سے یہ بھی کہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم mainstream بھی ہونا چاہتے ہیں دوسری طرف سے آپ نے آتا ہے school بند کر رہا دی ہے بچیوں کو باہر کر دی ہے اور عمران خان جو ہے وہ OIC کے جلاس میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جو ہے وہ کیوں کہ ہم ہمارے خیبر پختونخواہ میں بھی ایسے ہے کہ ہم ان families کو stipend بھی دیتے ہیں تو وہ اپنے بیٹیوں کو school نہیں بیجتے ہم جو ہے بہت مشکل میں پسے ہوئے ہیں تو ہم افغان society جو ہے ان کا جو معاشرہ ان کا جو کلچر ہے اس کو ہم کیسے چھیڑ سکتے ہیں ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آرہی ابھی تک کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہا ہے طالبان کو mainstream کرنے کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم recognition کی بات نہیں کرتے کیونکہ پتہ اگر ہم نے recognition کی بات کی تو لوگوں نے کہنا ہے ایت ہے جوڑے نے منوان ڈائنس آٹھے کو ٹھیک ہے سو ایسے کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس چیز میں ہم پیچھے رہتے ہیں سو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائن اسی کی کرنے ہیں آپ صرف ان کو food دے رہے ہیں آپ ان کی humanitarian assistance کر دیں اس سے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے اچھا اب دنیا اس چیز کو جو ہے وہ ایک طرف وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک تو آپ کی خوراق کی ضروریات ہیں لیکن جو basic structure یا basic جو افغان society کے حوالے سے جو development ہے جو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اس پہ تو کیوں ہم سے بات کریں بتائیں تو صحیح آپ نے اسکول بند کیوں کر دی ہے تو اب ظاہری بات ہے ہم اگر طالبان کے جواب دیں گے ان کے advocate بن جائیں گے تو دنیا پہ ہمیں سے پوچھیں گے اور الٹا یہ سوال جو ہے یہ durian line کا دیکھیں میں نے کل بھی ایک اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ طالب افغانستان وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو 1947 میں recognize نہیں کیا تھا اور یہ آخری میرا خیالہ ملک رہ گیا تھا جس نے recognize نہیں پاکی ملکوں نے recognize ہمیں کر لیا تھا سو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا بڑا carefully دیکھ کے اور ایک consensus پیدا کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی اندر امران خان صاحب کی سرکار میں جب سے ہی ہم بیٹے ہیں ایک بہت بڑا challenge ہے اور وہ یہ challenge ہے کہ امران خان صاحب consensus پیدا نہیں کرتے dialogue نہیں کرتے opposition سے ملتے بیٹھتے نہیں ہیں opposition کو move نہیں لگاتے آپ پوری OIC کو بلالیں گے پوری OIC کو بلالیں گے لیکن یہاں پہ بیٹھ کے جو آپ کی opposition آپ کو کہہ رہی ہے کہ جو 2600 کلو مارڈر کے اوپر آپ نے fence لگائی ہے اور اچھا ہم تو fence لگا رہے ہیں یہ ہماری security ہے ہمارے پاس کوئی choice نہیں ہمیں لگا نہیں ہے یہ fence اور اگر ہم نے یہ نہ لگائی تو پاکستان کی جو حالت ہے وہ آپ imagine نہیں کر سکتے کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے فکرے ساری یہاں پہ آ جائیں گے انہوں نے پہلے ہی ماری طبائی اتار دی اور thanks got میں اپنی leadership کو اس بار پہ میں really appreciate پاکستان leadership on this کہ انہوں نے fence کی اب جو fencing ہم کر رہے ہیں اس کے لیے امریکہ بھی ہم سے جو ہے وہ اس نے کوئی support ہماری نہیں کی ہماری کسی ملک نے support نہیں کی ہم نے fence اپنے پلوں سے کی اور ہمارے اوپر تلزام یہی ہے جناب کے وہ دیکھیں سارا امریکہ سے پیسہ لے کر انہوں نے جنگ کی ہے جس نے امران خان صاحب وگلے جنہوں خود ہی اپنی بیزتی کری جا رہے ہیں مطلب اپنی بیزتی خود ہی کیے جا رہے ہیں یہ کہہ وہ ہم تو ڈالروں کے لیے لڑتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو فوجی مارا نوجوان شہید ہو رہا ہے جوان شہید ہو رہا ہے officers شہید ہو رہے ہیں police والے law enforcement والے ان کی بھی insult کر دیتے ہیں اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور میرا خیال ہے برانہ کو کوئی بولتے نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے اگر blender مارتے ہیں ان کو blender مارنے تو جتنے blender ماریں گے اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ماریں گے سو یہ جو ہے یہ question آ رہا ہے کہ آپ اپنی parliament کو ان پورڈ لیں کہ Taliban کیا آپ Taliban کیا کیا سوال کرتے ہیں کیا ہم Taliban کیا کیا سوال کرتے ہیں one کہ وہ اس durer9 کو جو borderize کو recognize کرتے ہیں وہ تو افغانی تو recognize ہی نہیں کرتے دوسرا آپ کا سوال ہے TTP کا ٹھیک ہے جی ایک ہی چیز بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ بھائی جان ہم تو جو TTP ہے وہ افغانستان سے بیٹھ کے پاکستان پہ حملے نہیں کرے گی اور ہم نے Taliban دیکھیں اشور کرانا کیا ہوتا ہے جو TTP کے لوگ اس وقت افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو TTP کے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہیں وہ ان کو مارے والے کریں یہ ہونی چاہیئے demand اگر TTP والے جو لوگ ہیں وہ ہمارے حوالے کریں ہم ان کو پکڑ کے سزائیں دیں question یہ ہے کہ افغان طالبان TTP کے لوگوں کو بھی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خلاف بھی کام کر رہے ہیں خواتین کی تعلیم بھی بند ہے border کو بھی اگنائز نہیں کرتے border پہ آپ موسیقی